موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد ناظرین اکرام میں آپ کا مذبان حافظ شاہ فحسنا بلی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کو اپنا پسندیدہ پروگرام لے کر جس کا نام ہے ہماری سہری ناظرین آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور رمضان سے متعلق اہم مسائل پر ہماری گفتگو ہوتی ہے ناظرین میں سب سے پہلے اس پروگرام میں آپ سبی کا استقبال کرتا ہوں آپ سبی کا خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج کی اس پروگرام میں بھی ہمارے درمیان ہمارے مہمان علماء موجود ہیں میں سب سے پہلے ایک چھوٹا سا تعریف رکھتا ہوں ہمارے درمیان آج کی اس پروگرام میں فضیلت الشیخ مولانا مقصود الحسن فیضی حفظ اللہ تشریف رکھتے ہیں جو ریاض سے تعلق رکھتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے درمیان فضیلت الشیخ مولانا کیفایت اللہ سنابلی صاحب جو ممبئی سے تعلق رکھتے ہیں الحمدللہ آپ بھی تشریف رکھتے ہیں یہ ہمارے لئے خوشی کی بات ہے سعادت کی بات ہے ہمارے علماء اپنی تمام تر مسروفیات کے باوجود ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں ہماری خدمت کے لئے ہمارے سوالات کے جوابات کے لئے اسی طریقے سے ہمارے درمیان جناب شکیل احمد صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں جو انشاءاللہ آپ کو اشعار سنائیں گے ناظرین گفتگوش شروع ہونے سے پہلے آپ کی خدمت میں چند اشعار پیش کرنا چاہیں گے اس لئے میں گزارش کروں گا جناب شکیل صاحب سے چند اشعار پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام یہ دنیا ہے سرائے دل سبھی کو یہاں سے جانا ہے یہ دنیا ہے سرائے دل سبھی کو یہاں سے جانا ہے کمال آخرت کے واسطے جو کچھ کمانا ہے کمال آخرت کے واسطے جو کچھ کمانا ہے نہ چھوڑی موت نے جب کس کندر اور دارا کو نہ چھوڑی موت نے جب کس کندر اور دارا کو ہمیں بھی ایک دنیا رو زمین اندر سمانا ہے ہمیں بھی ایک دنیا رو زمین اندر سمانا ہے بجی شیٹی گیرا سگنل تو گاڑی چلنے والی ہے سفر کرنا ہے دنیا سے تیاری کر کے جانا ہے یہ دنیا ہے سرائے دل سبھی کو یہاں سے جانا ہے پلنگے چار ہیں پائے فرشتے لینے کو آئے پلنگے چار ہیں پائے فرشتے لینے کو آئے میرے گھر بار روتے ہیں مدد کریا میرے مولا جو ٹوٹی باغ کی ڈالی باغ اچھا ہو گیا خالی جو ٹوٹی باغ کی ڈالی باغ اچھا ہو گیا خالی گھر روتا باغ کا مالی مدد کریا میرے مولا گناہوں کی لگی تکیاں پڑا بے خوف سوتا ہے جگہ دو نید غفلت سے مدد کریا میرے مولا یہ دنیا ہے سرائے دل سبھی کو یہاں سے جانا ہے کمال آخرت کے باستے جو کچھ کمانا ہے اسلام علیکم جزاک اللہ ماشاء اللہ حضرین ابھی تک آپ اشار سمات فرما رہے تھے آئیے ہم اصل مقصد کی طرف چلتے ہیں ناظرین اس سے پہلے ہماری گفتگو ترابی سے متعلق ہو رہی تھی اور آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ ترابی یہ ایک عبادت ہے اور اس میں جو قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اس انداز میں تلاوت ہونی چاہیے جیسے اس کا حق ہے ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے ہمارے بہت سارے حفاظ ایسے ہیں ہمارے بہت سارے عیمہ ایسے ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت اتنی تیز رفتار سے کرتے ہیں بساوقات حفاظ بھی یہ نہیں پکڑ پاتے کہ کیا کچھ پڑھا جا رہا ہے یہ قرآن کریم کی بے خرمتی ہے اور اس انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا گویا کہ قرآن کریم کا جنازہ نکالا جا رہا ہے ایسے موقع سے تمام حفاظ کی ذمہ داری ہے اسی انداز میں اسے انجام دیا جانا چاہیے جیسے کہ اس کا حق ہے اور خاص طور سے ہمارے مساجد کو جو ذمہ دار ہیں جو متولیان ہیں ان کی اور زیادہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اس اعتبار سے کہ اللہ نے ان کو یہ موقع دیا ہے ان کے ماتحت یہ لوگ ہوتے ہیں اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ وہ دین کی خدمت کریں اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ نمازیوں کے لیے جو ہے وہ آرام اور نمازیوں کے لیے انتظامات کر سکیں اس لیے ان کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے کلاللہ سبحانو تعالیٰ اس ذمہ داری کے حوالے سے سوال کرنے والا ہے اگر آپ ذمہ دار ہیں اور آپ کی ذمہ داری میں اس انداز میں تلاوت ہو رہیے قرآن کریم کو پڑھا جا رہا ہے تو کلاللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرنے والا ہے اس لیے اگر آپ ذمہ دار ہیں تو آپ کو حساس ہونی کی ضرورت ہے فکر مند ہونی کی ضرورت ہے اور اپنے امام کو تاقید کرنے کی ضرورت ہے ناظرین اسی سے مطالق کچھ اور سوالات انشاءاللہ ہم آپ کے خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے جو اسی سے مطالق ہوں گے شیخ اس سے پہلے ہماری گفتگو ترابی سے مطالق ہو رہی تھی الحمدللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کئی اہم باتیں آپ نے ہمارے سامنے رکھیں اسی سے مطالق ایک سوال اور ہے کیا ترابی کی جو نماز ہے جو پورے رمضان ہم عدا کرتے ہیں کیا ترابی میں قرآن کریم کا ختم کرنا ضروری ہے دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور خلفاء کے عمل سے قرآویح کی نماز میں قرآن کے ختم کا احتمام کرنا یہ کوئی تھی دواری نہیں اور نہ ہی یہ ہے کہ وہ لوگ قرآن ختم کرنے کا احتمام کرتے تھے آج ہمارے یہاں اس چیز نے ایک رسم کی صورت اختیار کر لی ہے جس میں بہت سی خرابیاں ہیں اور اسے دور کرنے کی ضرورت ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور علماء کا طریقہ یہ رہا ہے کہ انہیں جو کچھ قرآن سے مجسر آتا تھا وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے البتہ یہ بات ضرور ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت بہت لمبی کیا کرتے تھے طویل قرآت کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے بساوقات لوگ سہارے کے محتاج ہوتے تھے تو ہمیں اے چاہیے کی اصل مقصد ہمارا کیا رہے قرآن مجید کی تلاوت اور سامعین جو ہیں ان کا قرآن مجید کا سننا رہے قرآن مجید کو اب اگر کوئی شخص ایک ختمے کا احتمام کر لیتا ہے تو ہم اسے سنت تو نہیں کہتے ہم اسے سنت نہیں کہتے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اس حدیث کی بنیاد پر آ سکتا ہے کہ جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں جب حضرت جبریل آپ کے پاس آتے تھے تو آپ قرآن کا دور کرتے تھے جس سال آپ کا انتقال ہوا آپ نے دو دور کیا ہے دو دور کیا ہے تو یہاں سے علماء نے یہ لیا ہے کہ قرآن مجید کا تراویح کے اندر ایک دور ہونا چاہیے بلکہ ہم نے بعد مساجد میں دیکھا ہے سعودیہ میں بھی کہ ما شاء اللہ پورے رمضان میں دو ختم کیا کرتے تھے ایک ختم وہ جو ہے پہلے رمضان سے لے کر تیسے رمضان تک جو معاملہ ہے عشاء کے بعد کا اور پھر ایک ختم وہ کرتے تھے رات کے آخر میں آخری عشرہ کے اندر تو علا کل حال اس حدیث میں استیناس کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شد قرآن مجید کا ایک ختم کر رہا ہے تو مجھ سے بدعات نہیں کہتے لیکن شرط یہی ہے کہ قرآن مجید کو اسی طریقے سے پڑھا جائے جس طریقے سے پڑھنا چاہیے جہاں پر ایک بات پڑھو میں متنبع کر دوں ہمارے یہاں ایک بڑا غلط تصور پایا جاتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب قرآن مجید ختم ہو گیا تو تراوی بھی ختم ہو گئی قرآن مجید ختم ہو گیا تو تراوی بھی ختم ہو گئی تو یہ چیز غلط ہے غلط تصور ہے بلکہ تراوی ایک ایسی عبادت ہے جو پورے رمضان کے لئے اگر کوئی شک جان بوچ کر کے دو چار چھے آر دس تراویاں چھوڑ دے رہا ہے تو وہ اس فضیلت کا مستحق نہیں ہوگا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد ہویا کہ من قام رمضان جو شک رمضان مبارک کا قیام ایمان اور احتساب یعنی دو چیزیں ہیں ایمان کی حالت میں اس کا ایمان بھی ہو کہ ہاں ہم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر مشروع قرار دی گئی ہے اور ایمان کے جترے تقاضیں وہ بھی ہو وہ احتسابا اور وہ ثواب کی نیت بھی کر رہا ہو اس کی نیت پیچھے چھوڑانا نہیں ہے وہ اس لئے نیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا عجر رکھا ہے ایک مہینہ اگر ہم تکلیف اور عذیت برداش کر لیں تو اللہ مجھے کتنا عجر دے گا آج ان پیروں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں جو عذیت ہو رہی ہے ہو سکتا ہے یہی پیر قیامت دن ہمارے لئے گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا یہ بندہ فلا رمضان کو تیرے ہی لئے کھڑے ہو کر کہ مجھے قرآن مجید تلاوت کو سن رہا تھا تو اصل یہ ہے کہ قرآن مجید وہاں پڑھنا اصل ہے نہ کہ قرآن مجید کا ختم کرنا لیکن اگر کوئی ختم کرتا ہے تو حتی عبداللہ ابن عباس کے اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے تو ہم یہ رہے گئے کہ یہ بدعات ہے لیکن آج جو اس کی شکل بنا لی گئی ہے جو آج شکل بنا لی گئی کہ سب سے اہم مسئلہ کیا ہو گیا قرآن کا ختم ہو گیا ہے نا شیخ بعض مقامات پہ ایسے ہوتا ہے کہیں پر شبینہ ہوتی ہے یعنی ایک رات میں پورا قرآن ختم کر دیا جاتا ہے اس کے بعد چھٹی اور خاص طور سے کمپنیوں میں جہاں جو لوگ جوب کرتے ہیں کاروباری ہوتے ہیں تو اس علاقے میں وہاں ایک دن یا ایک ہفتے یا دس دن ترابی کا احتمام کرتے ہیں اور پورا قرآن وہ ختم کر دیتے ہیں پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب آئندہ ہم کام کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ ہمارے لئے ترابی ضروری نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ قبور کرنے والا ہے ان لوگوں کی نیتوں کا جانتا ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ چیز نہ قرآن مجید کا سننا ہے نہ ترابی کا پہنا ہے یہ اس میں داخل نہیں ہے کیوں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والصحابہ کا یہ معمول نہیں رہا ہے اور نہ آپ نے کہا ہے کہ ہم قرآن ختم کر لیں خاص طور پر ایک دن میں قرآن ختم کرنا یا تو ایسے ہی بدعات ہے اور یا ایسی بدعات ہے خود علماء احناف ان کے فتاوے ہیں کہ ہاں یہ چیز خاص طور پر قرآن کے ساتھ جو مذاق ہوتا ہے ایک رات کی تراویہ کے اندر الامان الحفیظ اور اس سے بڑی بغیرتی کیا ہوگی کہ ایک امام پڑھاتا رہتا ہے چار پانچ لوگ وہاں اس کے پیشے رہتے ہیں اور باقی لوگ پیشے بڑھ کر کہ چھائے پی رہے ہوتے ہیں نا عقود باللہ ہمیں ذا لکھی ہے قرآن یہ حدیث یا تراویہ کے ساتھ مذاق ہی ہے ہے نا تو یہ ایسی چیز ہے جو بلکل بدات قبیحہ ہے جس کی کم سے کم شریعت اسلامیہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے دوسری کوئی شریعت لے کر کے آئیں وہ لوگ تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن شریعت اسلامیہ میں اس کے کوئی گنجائش نہیں ہے جی جزاک اللہ شیخ ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے بڑے ہی واضح انداز میں یہ بات سامنے رکھی کہ قرآن کریم کا ختم کرنا ترابی کے اندر یہ ضروری نہیں ہے یہ پسندیدہ عمل ہے اگر کوئی آرام و سکون کے ساتھ اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کرتا ہے تو اچھی بات ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ شبینہ کا جو انعقاد کرتے ہیں ایک رات میں یا چند دنوں میں قرآن کریم کو ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ شاید اب ہمارے لئے ترابی نہیں ہے ہم نے ترابی کا حق ادا کر دیا تو معاف کیجئے یہ مناسب نہیں ہے یہ طریقہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے شیخ ہماری گفتگو ترابی کے حوالے سے چل لئی تھی اور آپ نے رحمدللہ کئی اہم باتیں ہمارے سامنے رکھی ایک اہم سوال ہے سوال یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو کسی ایک مسجد میں ترابی کا آگاز کرتے ہیں وہ ترابی پڑھتے ہیں اور وہاں پر قرآن کریم کی تلاوث شروع سے کی جاتی ہے لیکن بیچ میں انہیں کہیں اور جانا ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم یہاں ترابی پڑھیں گے تو یہاں تو کچھ اور پڑھا جا رہا ہوگا ہمارا تسلسل ٹوٹ جائے گا تو وہ ترابی وہاں نہیں پڑتے ہیں یا اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی ترابی چھوٹ جاتی ہے تو اس سلسلے میں کیا تو سوال یہ ہے کہ ان کا تسلسلللللہ تو ٹوٹا ہی ٹوٹا ہے نا اب ان کی وجہ سے ان کا ایمام رکا تو نہیں رہے گا کہ ہاں وہ آئے پھر ہم کو دوبارہ شروع کریں گے ان کا تسلسل تو ٹوٹا ہی ٹوٹا ہے تسلسل کا جہاں تک تعلق ہے اور اگر یہ صورتحال ہو کہ وہ کوشش کر کے اسی امام کے پیشے پہنچنا چاہتے ہیں تاکہ پورا قرآن وہ سن سکے تو ایک مستحسن چیز ہوگی کہ وہ انسان پورے قرآن کو سننا چاہتا ہے ہے گی نہیں ہے لیکن یہ ہو کہ ہاں بھائی ہم اگر دوسرے کے پیشے پڑھ لیں گے تو ہمارا تسلسل ٹوٹ جائے گا اس کی مثال تہی ہے کہ یہ ایک جگہ ہے یہاں جماعت سے نماز پڑھتا ہے دوسرے جگہ گیا تو وہاں سے جماعت کیوں نہیں نماز پڑھتا ارے فلا امام صاحب کے پیچھے ہمارا نماز پڑھتے ہیں ہمارا تسلسل ان کے بھی نماز پڑھنے سے ٹوٹ جائے گا یہ تو بالکل بلا وجہ کی اس سے کہتے ہیں کہ جہالت ہے انسان اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے ادھر سے بھی محروم کر رہا ہے اور یہاں سے بھی معروم کر رہا ہے شیخ اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہے کہ ترابی کی نماز ہو رہی ہے جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے امام صاحب پڑھا رہے ہیں اب پیچھے بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو ترابی کی نماز میں جماعت کے ساتھ وہ شامل ہوتے ہیں وہ پیچھے ہاتھ میں قرآن لیتے ہیں دیکھ کر سننے کی کوشش کرتے ہیں یہ مسئلہ کیسا ہے دیکھئے میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں یہ عمل جائز نہیں یہ نماز کے جو آداب ہیں وہ اس کے خلاف ہیں اب آپ کہیں کہ کیسے پہلی چیز تو یہ ہے کہ سنت کا طریقہ یہ ہے بلکہ سنتِ مؤکدہ ہے اگر علماء کی مخالفت کا در نہ ہوتا اور عجمہ کی مخالفت کا در نہ ہوتا تو میں کہتا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا واجب ہے اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہمیں حکم دیا گیا ہے لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا جس کا مانا کیا ہے لیکن چونکہ علماء یہ نقل کرتے ہیں کہ اجماع ہے اس لئے میں اتنی جرات نہیں کرتا تو ایک ایسی سنت کو جو سنتِ مؤکدہ بلکل واجب کے قریب ہے جیسا کہ پچھلی مجلسوں میں شیخ نے بتایا کہ فقہ نے یہ استلحات رکھی ہیں بعض سنتِ مؤکدہ ایسے جو بلکل واجب کے قریب ہیں یہ مستلحات ہیں ہے کہ نہیں اس سے انسان کو دھوکہ نہیں کہتے بھائی سنت ہے یہ نہیں اس سے دھوکہ نہیں کہنا چاہیے تو پہلا عدب تو اس نے یہ چھوڑا ہے کہ اپنے ایک ہاتھ کو دونسی ہاتھ پر نہیں رکھا کچھ بھی ہو تہر بعد اس کو پکڑنا ہے اسے ہے نا ہاتھ میں قرار رہے گا تو نہیں دوسری چیز یہ ہے کہ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جوانا نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی نظر کہاں ہونی چاہیے سجدے کے پاس یا کم سے کم اس کے سامنے ہو جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمہ بے بس رہی نظر کو کہاں اب اس کی نظر کہاں پر ہے مسحف پر ہے ہے کہ نہیں ہے تو یہ دوسری خرابی اس سے پیش آئی تیسری چیز یہ ہے کہ اب مسحف کو اگر چھوٹا ہے تو ٹھیک جیب میں رکھ لیا بڑا مسحف ہے تو اس کے رکھنے کا مطلب اس کے لیے ایک حبث کام اسے کرنا پڑے گا اسے ایک بیکار کام کرنا پڑے گا اس طریقے سے میں اگر آپ سے بتاؤں کہ نماز کے اندر جو خشو اور خضو کا معاملہ ہے جو انسان غور سے کھڑا سن رہا ہے وہ اس صورت میں نہیں جبکہ اس کے ہاتھ میں کیوں اس کی ساری توجہ پر رہے گی قرآن اور اس کی تصحیح پر رہے گی نہ کی خشو اور خضو پر رہے گی وہ اب معانی پر اگر سمجھتا ہے یا ایک اور چیز ہے تو اس پر غور نہیں کرے گا اس کی توجہ کس طرف رہے گی یہاں بھائی کون سا لفظ کس طرح ادا کیا جا رہا ہے ہے گی نہیں ہے تو اس طریقے سے ہاتھ میں قرآن لے کر کے پڑھنے میں متعدد خرابیاں ہیں لہذا یہ چیز قطعاً مناسب نہیں ہے بلکہ یہ چیز جائز نہیں ہے شیخ ابن عباد ہے شیخ ابن عباد نے دونوں اس سے منع کرتے ہیں اصل میں شیخ میرے خیال سے وہ جو روایت ہے جس میں قرآن کریم ہاتھ میں لے کر پڑھانی کی اجازت ہے اللہ کے بندے وہ ایک عذر ہے اس کے سامنے ایک عذر ہے پڑھا رہا ہے چونکہ اصل میں رات کی جو نماز ہے رات کی نماز میں جیسے پچھلی ملکہ اصل کیا ہے طول قیام ہے جیسے افضل الصلاة طول القنون جیسے کہ سی مسلم میں روایت ہے سب سے بہتر نماز کیا ہے لمبا قیام ہے لمبا قیام ہے چونکہ ہر آدمی کو قرآن حفظ نہیں رہتا یاد نہیں رہتا تو اگر اس کے لیے یہ اجازت ملتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل سے یا ان کے سامنے جو کچھ ہو رہا تھا ان کے خادم کے نوکر کے عمل سے کہ انسان اگر حاجت مند ہے ضرورت مند ہے تب قرآن لے کر پڑھے نہ کہ قرآن لے کر سنیں سننے کے لیے دیکھنا ضرور نہیں ہے دیکھے گا تو اس میں قیرت کا بھی عمل آسکتا ہے سن بھی رہا ہے مساؤ کا زبان بھی اس کی حرکت کر جائیں سمہ چھوڑ جائیں ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے بڑے ہی واضح انداز میں یہ بات رکھی کہ ترابی کے اندر پیچھے قرآن کریم ہاتھ میں لے کر سننا یہ مناسب نہیں ہے کئی اعتبار سے یہ غلط ہے اللہ کے نبی کا طریقہ یہ تھا آپ کی سنت یہ تھی اور آپ کی تعلیم یہ کہ نماز کی حالت میں داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا جائے اسی طریقے سے سجدے کی جگہ پر دیکھا جائے اور خشو اور خشو نماز کے اندر ہونی چاہیے قرآن کریم ہاتھ میں لینے سے یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں فوت ہو جاتی ہیں اس لئے مناسب یہ ہے کہ ترابی کی نماز میں بغور سنا جائے اور خشو اور خضو کے ساتھ کھڑا ہوا جائے ناظرین نبی ہمارے پاس وقت ہے اس سے متعلق کچھ اور مسائل ہیں جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے شیخ جو یہ مسئلہ آیا شیخ نے بڑے ہی واضح انداز میں یہ بات رکھی کہ قرآن کریم کا ختم کرنا ترابی کے اندر ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی کچھ اس تعلق سے اپنی بات رکھیں دیکھیں آج ترابی پڑھنے میں اور اس کے ساتھ خشو خضو کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے متاثر ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہی ہے کہ ختم قرآن کو ایک ٹارگٹ بنا لیا گیا ہے اس کے اسے بہت ساری دشواریاں پیش آتی ہیں جیسے ابھی شیخ نے ابھی ذکر کیا کہ جیسے کسی نے اگر پچیس دن میں قرآن ختم کر لیا تو اب باقی پانچ دن بلکل لاپروہی کے ساتھ گزارتے ہیں سرے سے مزید چھوڑی دیتے ہیں اس کے برعکس آپ دیکھیں میں نے خود دہلی میں مشاہدہ کیا کہ کچھ لوگ کی شروع میں ایک دو دن ترابی چھوڑ گئی تو اب انہوں نے آگے کی ترابی بھی چھوڑ دیا تاکہ ہمارا تو قرآن ختم نہیں ہوگا تو بہت ساری دشواریاں اس سوچ کے پیچھے ہیں کہ قرآن ختم ہونا چاہیے اصل میں دیکھئے قرآن ختم ہونے سے مطلق جو روایات ہیں شیخ نے بھی ایک روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کی طرف اشارہ کیا ایک اور روایت ہے سننے بیدعوت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ کے نبی اس رسولان فرماتے ہیں سم من کل شہرین سلا ستا ایام وقرع القرآن فی شہرین اس میں ہے کہ ہر مہینے میں تین دن کا روزہ رکھو اور آگے ہے کہ مہینے میں قرآن پڑھو اس کا مقوم یہ سمجھ جاتا ہے کہ ایک ماہ میں ایک بار کم سینگو قرآن ختم کرو تو یہ جو بھی روایتیں ملتی ہیں چاہے عام دنوں میں ہر مہینے میں قرآن ختم کرنے کی یا پھر رمضان میں اللہ کے نبی اس رسولان نے دو بار قرآن ختم کیا لیکن یہ سارے معاملات نماز کے سب سے متعلق نہیں ہیں کہ آپ نماز میں قرآن ختم کرو بلکہ نماز سے متعلق کہیں بھی کوئی ایسا اشارہ نہیں ملتا ہے کہ نماز میں قرآن شروع سے لے کر آخر تک ختم کیا جائے ایک مہینہ یا دو مہینے یا تین مہینے یا سال بھر میں کبھی بھی ایسا کوئی اشارہ ملتا ہے اللہ کے نبی اس رسولان کی فرض نماز دیکھیں آپ کچھ مخصوص صورتیں تھیں آپ کوئی ملیں گی کہ فلان فلان نماز میں پڑھتے تھے اسی طرح سے نوافل میں بھی دیکھیں آپ کچھ مخصوص صورتیں ملیں گی لیکن ایسا کوئی ترتیب نہیں ملتی ہے اللہ کے نبی اس رسولان کی اپنی نماز میں تحجد کے حوالے سے کہ آپ اس رسولان بھی تحجد پڑھتے تھے آپ اس رسولان میں تین دن تراویہ پڑھائی ہے بہت ساری نمازیں ہیں لیکن کہیں بھی احتمام نہیں ملتا ہے کہ نماز کے اندر قرآن ختم کیا جائے دوسری طرف یہ روایتیں ملتی ہیں ختم قرآن کیا لیکن وہ کہاں ملتی ہیں وہ نماز سے باہر کی کہ آدمی تلاوت کرے تو صرف رمضان ہی میں نہیں آدمی سوچتا ہے رمضان میں ایک قرآن ختم ہونا یہ جو سنن نبی دعوت کی روایت ہے اس سے تو اشارہ ملتا ہے کہ ایک آدمی کو کم سے کم ہر ماہ قرآن ختم کرنا چاہیے اور عوصت رفتار سے وہ بڑھے تو ایک دن میں ایک پارہ پڑھنا چاہیے تو اس صرف یہ نہیں کہ رمضان میں ہمیں قرآن ختم کرنا اس کو تو پورے ہر ماہ قرآن ایک ختم کرنا چاہیے برحال اصل بات جو یہ ہے کہ قرآن ختم کرنے کا جو شوق ہے اگر کسی کو شوق ہے پڑھنا ہے تو وہ تلاوت کر کے ختم کرے گھر پہ تلاوت کر کے قرآن ختم کرے ہر ماہ ختم کرے رمضان میں ایک بار ختم کرے دو بار ختم کرے تین بار ختم کرے لیکن تلاوت کی طریقے پر یہ نہیں کہ اس کو نماز کا حصہ بنا دے اور اس کی وجہ سے خود بھی پریشان ہو اور سب کو پریشان کرے دیکھیں وہ جو روایتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یا صحابہ اکرام کے حوالے سے کہ بہت لمبی لمبی رکعت ہوتی تھی صحابہ اکرام ٹیک بھی لگاتے تھے یہ سب ملتا ہے لیکن یہ قیام کے طول ہونے کے باوجود بھی یہ سب اتنی ملتا ہے کہ وہ ایک طرف سے چل رہے تھے ہو سکتا ہے کہ جو لمبی سورے پہلے دن پڑھے تھے آگے بھی پڑھے ہوں دورائے بھی ہوں تیسے دن میں پڑھے ہوں لیکن یہ ایسا کوئی اشارہ کہیں نہیں ملتا ہے کہ صحابہ اکرام نے ایک ترطیب شروع کیا قیام رمضان میں اور اس ترطیب سے جا کے ختم کیا ہاں کچھ علماء نے اس کو اپنایا ہے اور اس کو کوئی غلط بھی نہیں کہتا شیخ بنیجر ساکی کہا کہ اس کو ہم بیدادیاں غلط نہیں کہہ سکتے قرآن کریم کا ختم کرنا ضروری نہیں ہے لیکن ایک علاقہ ہے ضروری نہیں ہے لیکن مسئلہ کیا ہے کہ کچھ لوگ نماز میں لاکھے رکھ دیئے ہیں اور جو اصل ثبوت ہے حدیث کا جو اصل دلیل مر رہی ہے کہ تلاوت کر کے ختم کرنا چاہیے اس پر کوئی عمل نہیں ہے اس پر کوئی توجہ نہیں ہے سارے مسلیوں کی یہ خواہش ہو کہ رمضان کا مہینہ ہے مبارک مہینہ قرآن کریم کو سنے پورا پورا سننا چاہتے ہیں تو اس میں کیا مسئلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں سنے جائز ہے لیکن یہ بھی تو ایک سنت ہے اللہ حکرہ السلام کے قولی فرمان ہے کہ وقرعی القرآن فی کل شہر اس پر بھی تو عمل ہونا چاہیے آدمی تلاوت کرے یا اللہ حکرہ السلام کو دور کرائے گیا اللہ حکرہ السلام نے پڑھا اس پر بھی عمل ہونا چاہیے تو اس طریقے پر بھی عمل ہونا چاہیے اب ایک طریقہ جو اللہ حکرہ السلام سے نہیں مل رہا ہے گرچہ وہ مباعہ ہے جائز ہے اس کے پیشے آپ اتنی توانائی صرف کر رہے ہیں اور جو طریقہ موجود ہے اس پر کوئی توجہ نہیں جو تلاوت کا ہے کہ آدمی اکیلے تلاوت کرے ہر ماہ یا رمضان میں تلاوت کرے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے اور ہم رمضان نہیں وہ نماز کے اندر ہی قرآن ختم کرنا چاہتے اور اس ٹرگٹ کو پورا کرنے کے لئے کتنی دشواریاں ہوتی ہیں بشارے امام کو کتنا پریشان کر رہتا ہے قرآن کا جنازہ نکالایا ہے ہاں کسی امام کو جو اس کو رکھے رکھے رہتے ہیں اس کو بشارے کوئی عید کرنے کے کہیں اور جانا ہے تو زبردستی اس کو دو تین دن پہلے تم قرآن ختم کراؤ وہ دو تین پارہ چھوڑ کے نہیں جا سکتا ہے تو اتنے تکلفات کی ضرورت نہیں ہے اتنے تکلفات کی ضرورت نہیں ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی تلاوت میں ختم کرے نماز کے اندر ختم کرنا ضروری نہیں ہے صرف یہی نہیں صرف یہی نہیں ختم کرنے کی جو سب سے بڑی خرابی ایک وہ یہ ہے کہ جب قرآن ختم ہو جاتا ہے تو وہی امام اب بسا وقت علم طرح کیفہ سے شروع کر دیتا یہ بہت اہم نقطہ ہے یہ کتنی بڑی بدعات ہے شیخ بہت ساری مسجدوں میں دیکھا گیا ہے کہ چار دن پاس دن پہلے جب قرآن ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ترابی پڑھی جاتی ہے اقدام چھوٹی چھوٹی صورت ہیں جبکہ رمضان مبارک کی برکت یہ ہے کہ جتنا گزرتا جاتا ہے اتنا مبارک وقت آتا جاتا ہے اتنا مبارک وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جیسا ہے کہ آئندہ ہے گا کس قدر کوشش کیا کرتے تھے اور ہم اسی میں کیا ہے بلکل قرآن مجید کی طلاوات جو اہمتی اس کو چھوڑ دے رہے ہیں ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے بڑے ہی واضح انداز میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ قرآن کریم کا ختم کرنا ضروری نہیں ہے ایک اہم بات ہمارے سامنے یہ آئی کہ بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں پر کچھ دن پہلے قرآن ختم ہو جاتا ہے لیکن جو بقیہ دن ہوتے اس میں ترابی کا جو احتمام کیا جاتا ہے اس میں بہت چھوٹی چھوٹی صورتوں کی تلاوت ہوتی ہے جو کہ مناسب نہیں ہے گرچہ قرآن کریم ختم ہو گیا لیکن ترابی کا جو معاملہ ہے قیام کا جو معاملہ ہے وہ طول ہونا چاہیے وہ لمبا ہونا چاہیے ترابی جو ہمیں پڑھنی ہے وہ تیسو دن لمبی رکتیں پڑھنی ہے لمبی نماز پڑھنی ہے شیخ ہماری گفتگو ترابی کے حوالے سے چل لئی تھی ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ ترابی کی نماز کے لیے ہم باہر سے لوگوں کو بلاتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کو عجرت دینا یا لینا یہ کیسا ہے دیکھیں یہ مسئلہ جو عجرت کا ہے یا دینے کا ہے یہ صرف ترابی کے امام کا مسئلہ نہیں ہے آج کل آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ سوالات اٹھاتے ہیں امام کی تنخواہ سے متعلق کہ ان کو تنخواہ لے کے نہیں کام کرنا چاہیے اسی ممبئی میں کتنے لوگوں نے خود مجھے دوران درسی ٹوک دیا بیچ میں کہ مولانا لوگوں کو تنخواہ دیا تھی یا آپ ثابت کریں قرآن سے حدیث سے کیا پہلے صحابہ تنخواہ لیتے تھے نہیں لیتے تھے تو یہ بڑا ہی دردناک سوال ہے آپ کا اور اس کا جواب بھی بہت بڑی آزمائش ہے کہ ایسی صورتحال بنا رکھی ہے اممہ کی بچاروں کی اتنے مظلوم ہیں وہ حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہ اتنا مقدس پیشہ ہے امامت کی انبیاء علیہ السلام یہ کام کرتے تھے انبیاء علیہ السلام کے بعد خلفاء راشدین دیکھیں وہ بھی امامت کرتے تھے لیکن آج جو صورتحال ہے ان بچاروں کی کہ کوئی بھی شخص یہ کہتے ہوئے شرماتا ہے کہ میں کسی مزید کے امام ہوں اس لیے کہ اس کو وہ مقام نہیں دیا جا گیا اور وہ اس کے حقوق نہیں دی گئے یہ جو تنخائے کا مسئلہ یا عجرت کا مسئلہ اٹھائے جاتا ہے تو اب دیکھیں اگر روایات دیکھیں احادیث دیکھیں تو یقیناً اللہ کے نبی اسلام کے دور میں یا صحابہ اکرام کے دور میں ایسی کوئی تنخائے کا معاملہ ملتا نہیں لیکن ایک اور چیز ملتی ہے وہ کیا ہے وظیفے کے ایک شکل ملتی ہے جن سے بھی خدمات لی جاتی تھی یا کوئی کام سہوپا جاتا تھا تو ان کے اخراجات کا خیال لکھا جاتا تھا بیت المال سے ان کا وظیفہ دیا جاتا تھا ٹھیک ہے وہ بند تنخائے نہیں ہوتی تھی کہ اتنا ہی دیا جائے لیکن ایک وظیفہ ہوتا تھا اوسط درجے کا ہر مہانہ دیا جاتا تھا کبھی کچھ کم پڑ گیا گھڑ گیا تو وہ بھی دیا جاتا تھا کیونکہ مکمل طور سے کوئی اپنے آپ کو وقت کر دے گا دین کی خدمت کے لیے تو اس کا روزی روٹی کیسے چلے گی اس کا گزر بزر کیسے ہوگا آج لوگ جذبات میں یہ سوال توٹھا دیتے ہیں بہت ہی عجیب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا لوگوں کو تنخائے کیوں دی جاتی ہیں یا بہت کہیں گے کہ اتنا زیادہ کیوں دی جاتی ہیں یہ نہیں سوچتے کہ ان کا کوئی کام نہیں ہے بجھرے کہاں جائیں گے اگر وہ تنخائے نہیں لیں گے تو وہ کیا کریں گے کہاں جائیں گے ان کے بال بچوں کی پرویش کا مسئلہ کیسے ہوگا اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا لیکن ہمیشہ یہی نصیت کی جائے گی کہ یہ تنخائے نہ دیں اس پر میرا کہنا یہ ہے کہ میرے بھائی اگر اللہ کے نبی سمجھ یا خلفائے راضین کا طریقہ پناہ چاہتے ہیں تو اس دور میں وظیفے دی آتے تھے وہ بہت شروع کا محلہ تھا کہ صحابے گرام پریشان تھے ایک ایک خجور کے ٹکڑوں کو ترستے تھے لیکن بعد میں جب اس آتھ ہوئی تو وظیفے مقرر کیے گئے جن کی دینی خدمات تھیں یا جو کام کرتے تھے سب کی وظیفے مقرر کیے گئے سب کو مال امال کیا گیا سب کی دیکھ بھال کی گئے تو اگر تنخائے آپ نہیں دینا چاہتے تو ہم کہتے ہیں آپ وظیفہ مقرر کیجئے وظیفہ کا مطلب آپ اس کے ضروریات جو اس کی ضروریات ہے اس کو پورا کیجئے یعنی اس کی مکمل کفالت کیجئے تنخائے مت دیجئے دس آر روپیہ مہینہ آپ اس کی کفالت کیجئے کفالت کا مطلب کیا ہے کفالت کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر اس سے دس آر کی ضرورت ہے دس آر دیجئے کل کو اس کو آپریشن کا مسئلہ آگیا کوئی بات آگی اس کو دو لاکھ تین لاکھ کی ضرورت ہے آپ اس کو دیجئے تو آپ ٹھیک ہے تنخائے ختم کر دیجئے لیکن آپ کفالت شروع کیجئے اس کی یعنی جس لی اس کی ضرورت اتنی دیجئے اور جب جب اس کو ضرورت پڑے تب تب دیجئے سنان نبی دعوت کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارا عامل ہو ہم جس کو عامل بناتے ہیں وہ کیا کرے وہ اپنی شادی کا ڈالے یعنی بیت المال کے پیسے سے اپنی شادی کرے اگر اس کا خادم نہ ہو تو اپنے لئے خادم کا بندوبس کر لے اور آگے کیا ہے اگر اس کا گھر نہیں ہے تو اپنے گھر کا بندوبس کر لے اس کے بعد اور ان تینوں چیزوں کے انتظام میں کوئی حد بندی نہیں کہ کس طریقے شادی کرے شادی میں کیا اخراجات ہو خادم کے لئے کیا اخراجات ہو گھر کیسا ہو اس کے اوپر چھوڑ دیا گا اس کے بعد کیا گیا آگے اگر کوئی منمانی کرے گا پیسے میں تو اس کا ذمہ دارہ ہوگا آپ جائے اس روایت میں دیکھیں کہ اسلام نے کتنا خیال لگا عامل کا کہ اگر اس کی شادی نہیں ہے تو شادی کا بندوبس کرے تو آج جو مسجد کے ٹرشٹیان ہیں ذمہ داران ہیں جو تنخواہ پر سوال اٹھاتے ہیں کیا ان کو یہ نہیں سوٹنا چاہیے کہ ایک آدمی کو ہم نے چوبیس گھنٹے کے لئے ہائر کیا ہے تو اس کی شادی نہیں کرانا چاہیے شادی کرانا تو دور کی بات امام بچارہ اس کے ماں باپ شادی کرا کے رکھے ہیں وہ اپنی بیوی کو لاکہ رکھ نہیں سکتا ہے یہ حالت بنا کے رکھا ہے آج کی ذمہ داران مساجد نیا عیمہ کی یہ حالت بنا کے رکھا ہے حدیث سے تو اشارہ ملتا ہے کہ آپ لوگوں کو شادی کرا دینے چاہیے اس کے شادی کا خرچ اٹھانا چاہیے اب خرچ اٹھانا تو دور کی بات ہے وہ اپنی بیوی کو لاکہ رکھ نہیں سکتا ہے اور آگے کیا ہے اگر اس کا خادم نہ ہو تو اپنے لئے خادم کا بندو بس کرے اس دمانے میں خادم کا مطلب بتاتے سے غلام ہے کہ اپنے لئے غلام رکھ لیں آج کے زمانے میں یہ غلاموں کا دور تو نہیں ہے اور اس طرح کے خادموں کا بھی دور نہیں رہ گیا لیکن اس جدید دور میں خادم کا کچھ بدل ہم کو نظر آتا ہے یعنی جو کام خادم لوگ کرتے تھے مشینی چیزیں ہیں مثال کہ گھر میں کیا ہوتا ہے کافائن ہے یا کولر ہے یا فریج ہے یا واشنگ مشین ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو خادم کا کام کر دیتی ہیں تو ایک امام کے لئے حدیث سے میں جو سمجھ رہا ہوں کہ اس کو یہ حق ہے کہ یہ بندو بس کر کے دیا جائے خادم کی کچھ نہیں کسی بھی شکل میں اس کی کمی پوری کی جائے اور آگے کیا ہے اگر اس کا گھر نہیں ہے تو اپنا گھر کا بندو بس کرے اپنا گھر لے لے یہ کتنی بڑی چیز یہ حدیث کے حوالے کیوں دے رہا ہوں یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ حدیث سے ثابت کرو اپنی تنخواہ حدیث سے ثابت کرو یہ دیکھو حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ تم اس کے شادی کراؤ تم اس کے لئے گھر کا پورا سامن کا بندو بس کرو خادم کا بندو بس کرو تم اس کے لئے گھر خرید کر دو یہ ساری حدیثیں تو یہ اس وقت یہ حدیث نہیں یاد آتی تو یہ جو اجرت کی بات اٹھائی جاتی ہے ان بیچارے یہ بیچارے اتنی مظلوم ہوتے ہیں ان کی صحیح ڈھنگ سے تنخواہ نہیں دی جاتی ہے اور ایک بات بتاؤ تھوڑی سے بات لمبی ہو رہی ہے لیکن ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ کیسے سماج کو اپنے آپ کو قوم کو دھوکہ دی جاتا ہے کم تنخواہ دی جائے گی اور کوئی سوال اٹھائے گا تو بولے گا ان کی تنخواہ گرچے تین چار ہزار ہے پانچ ہزار ہے لیکن اس میں بڑی برکت ہوتی ہے اس میں بڑی برکت ہوتی ہے اللہ اکبر برکت کا کیا مطلب ہے ایک بیچارہ امام ہے اس کے گھر میں کوئی مہمان آ گیا اور بیچارہ ایک خجر اٹھا کے اور ایک پانی دے دیا اس کا کوئی خاطر توازہ نہیں کر سکا ایک مولوی کوئی گھر میں مہمان ہے کہ کچھ نہیں آگے گیا کسی بازار میں گیا بچارہ گھومنے کے لیے بچہ جو ہے کہہ رہا ہے کہ سیپ چاہیے چاہیے اب بچے کا مودبادی آگے نکل گیا ہے بچے نے کہا کہ عید کو کپڑا چاہیے حسن سبتہ لگے دے دیا کسی کا نام قوم نے برکت رکھتا ہے مولوی ان آدمائشوں سے گزرتا ہے یہ قربانیاں دیتا ہے اور قوم اس کو برکت کا نام دیتی آپ ذرا سوچیں لیکن قوم ایسی ہے کہ ایک مولوی کی امام کی قربانیوں کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ اسے برکت کی چادر چڑھا رکھی ہے یہ بچاری جو ایک مولوی صرف اپنی تمنہ ہی نہیں اپنی آرزویں نہیں بلکہ اپنی ضرورتیں قربان کرتا ہے بجائے اس کی کہ اس کی قربانیوں کا اعتراف کیا جائے اس کے ساتھ اندردی کی جائے اور برکت کے لباد نے اس کو لپیٹ دیا جبکہ یہی مولوی جب ممبر پر کھڑا ہوتا ہے جب آفس میں تنخواہ دینا ہوتا ہے تو سراپا پیر بن جاتا ہے بابرکت اب ممبر پر کھڑا ہوتا ہے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی یا لوگوں نے کہا مولانا کیا تغیری کرتے ہیں کوئی سمجھ میں آتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا خود نہیں عمل کرتے ہیں تو دوگوں کیا اثر رہ جائے گا اب بتائیے یہ ایک ہی مولوی ہے آفس میں پہنچا تنخواہ کے لیے تو بابرکت ہو گیا اتنا مقدس ہو گیا اور ممبر پر کھڑا ہو گیا تو فاسی فاجر ہو گیا یہ کیا ہے تو بہرحال تنخواہ کو لے کر بہت طرح کے مظالم کے شکار ہے عیمہ ایسے میں آپ نے جو سوال کیا کہ ایک شخص آتا ہے رمضان میں ایک حافظ آتا ہے ترابی پڑھانے کے لیے اور وہ عجرت لیتا ہے اگر اس کو کوئی دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں یہ بات تو میرے خاصل سے اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہوگا کہ اگر اس کو اپنی طرف سے لوگ دیتے ہیں تو فیتہ ہے جو بھی دینا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ دے سکتے ہیں اور وہ لے سکتا ہے لیکن اگر کسی حافظ کے آگے پیچھے کوئی نہیں وہ پریشان ہے اور آپ اس کو ہائر کرتے ہو اس کو بلا کے لاتے ہو ایک جگہ سے باقعدہ بات کر کے اور اتنی پروسیزر سے گزار کر لاتے ہو کہ اس کا انٹریویو لیتے ہو سب کچھ کرتے ہو اتنی مشکت ہو اتنی آزمائشوں سے گزار کر اس کو چھلنی میں چھان کر لاتے ہو اور پھر یہ سوال کرو کہ ہم تم اجرت نہیں دیں گے یہ کیا طریقہ ہے آپ نے ہائر کیا اس کو خود سے نہیں آیا ہے خود سے آیا ہوتا یا اسے شوق میں ہوا ہوتا تب آپ کہتے ہیں کہ چلو خوشی سے دے دو جتنا دینا ہے لیکن آپ اس کو ایک جگہ سے اٹھا کے لاتے ہو انٹریویو لیتے ہو اتنی آزمائشوں سے گزارتے ہو اور پھر کہتے ہو تنخواہ نہیں دینا اجرت نہیں دینا شیک یہ مہگائی کا دور ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس مہگائی کے دور میں اس ماحول میں اس معاشرے میں ایک امام کی کتنی تنخواہ ہونی چاہیے زمانے کے لحاظ دیکھیں اگر تنخواہ دینا ہے تو اوسط درجے کی میں سمجھتا ہوں اس کو تنخواہ دینی چاہیے کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے جس میں اس کا گزر بسر ہو سکے اوسط درجے کا اس کو دینا چاہیے لیکن ایک آج آپ دیکھیں جو رواج ہے ہمارے یہاں مزدوروں سے بھی کم اس کی عمدنی ہے مزدوروں سے بھی کم ہے اور کتنے عیمہ ہیں کتنے لوگ ہیں بیچارے وہ ان کے اولاد بچے مر جاتے ہیں علاج نہیں کرا پاتا ہے اور کس طرح سے مطلب کس سوچ میں جیتا ہے بیچارہ کتنا پریشان ہوتا ہے بلکہ یہ مسئیبتیں جب آدمی اس کو جھیل نہیں پاتا ہے تو اس کو دین سے نفرت ہو جاتی ہے امامت سے نفرت ہو جاتی ہے وہ الہاد کی طرف چل پڑتا ہے یہ دیکھیں صرف یہ تقوی کی تقریر کر کے جو ہے لوگ دین کی طرف نہیں آئیں گے کبھی اب دیکھیں صحیح بخاری کا واقعہ ہے کہ ایک عورت جب نے آپ کو کتنا بچا کے رکھی تھی لیکن جب پیسہ کا کمی پڑی تین گار والا جو ہر مولوی تقریر میں سناتا ہے تو اس میں ایک شخص نے جس کے کہنے پر پتھر کی چٹان ہٹی تھی اس کا عمل کیا تھا کہ ایک لڑکی جو ضرورت مند ہوئی تو اس نے کیا شرط لگائی کہ بھئی آپ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو تو اس نے اس کے حوالے کر دیا اس لڑکی کا کوئی ریکارٹ خراب نہیں تھا کوئی ایسی لڑکی نہیں تھی مجبور تھی اسے پیسوں کی ضرورت تھی پیسے کی ضرورت نے اسے کہاں پہنچا دیا ہاں تو صرف تقوی کی بات کہے کہ کام نہیں بنے گا بلکہ ان کی ضرورت تو بھی پورا کرنے تھی عقیم السلحت کے ساتھ آتو زکاة دیئے شیخ ہماری گفتگو ترابی کے حوالے سے چل لئی تھی اور شیخ نے بڑی اہم باتیں رکھی عجرت کے حوالے سے تو میں چاہوں گا چونکہ بڑا مسئلہ ہے اہم مسئلہ ہے کچھ آپ کی طرف سے بھی دیکھئے عصر حاضر میں جو کبار علماء ہیں ان میں سے کوئی بھی امامت یاد اعظان پر یا امامت وغیرہ پر یعنی پر اجرت اسے اگر دی جائے تو اس کا منکر نہیں ہے اس لئے کی اصل کام یہ ہے حاکم وقت کا اور خلیفہ کا بیت المال کا ہے جیسا کہ شیخ نے وہ حدیث بیان فرمائی لیکن آج جب بیت المال نہیں ہے تو اس کی جگہ کون سے لوگ ہیں مسلمانوں کی اپنی جو کمیٹیاں ہیں مسادت کی مدارس یہ وہ جو اس کے ذمہ دار ہیں تو اگر وہ لوگ کوئی چیز متعین کر دے رہے ہیں کہ ہم ایک امام کو دے گے حق نہیں ہے خاص طور پر وہ امام مزید کا مطالبہ نہیں ہمارے ہاں ایک امام کی تنخواہ متعین ہے ہم لے کر کے آتے ہیں تو یہ تو کوئی کبھی احبات نہیں ہے اور اللہ کے رسول شلال اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے ہے تو دین کامل ہے وہ لوگوں کی مسلحتوں کو دیکھتا ہے نہ کی مفاصل تو پریشانیوں جیسے شیخ نے بات پریشانیوں کا ذکر فرمایا اور خود صحیح بخاری میں ہے آپ صلی اللہ نے کیا اشارت بنا ان خیر من اتخلتم علیہ عجرن کتاب اللہ سب سے بہتر وہ چیز جس پر تم عجر لو مذہرین لو کیا اللہ کتاب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزید ان دونوں کے بارے میں تو سراحت کے ساتھ سنن کبرہ بیحقی وغیرہ میں ہے کہ ان لوگوں نے اماموں کی اور مدرسین کی جو قرآن کی تعلیم دیتے تھے ان کی تنخواہ مقرر کر رکھی تو یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ اولاں دیکھا جائے اس پر دلائل موجود ہیں اور عقلی اور نقلی کئی چیزیں شیخ نے ہمارے سامنے پیش کی دوسری یہ ہے کہ امت کی بہت بڑی مسلحت ہے آج آپ کہاں پائیں گے کسی کو امامت کرنے کے لیے اس لئے کہ امامت مسئلہ وہ چوبیس گھنٹے کا خاص طور پر مؤذن بیچارا میں تو کہتا ہوں مؤذن کے تنکا امام سے زیادہ ہونی چاہیے کیوں جس قدر وہ مشغول رہا کرتا ہے امام تو چلو نہیں آیا کوئی دوسرا نماز پڑھا دے گا امام نہیں آیا تھوڑا سا لیٹ ہو گیا لیکن مؤذن تو وقت کا کس قدر پابند ہے وہ تو زیادہ قابل رحم ہمارے لیے شیخ ایک اشکال یہ پیدا گیا آتا ہے کہ ہمارے اسلاف میں سے اکثر لوگ ایسے تھے کہ وہ کوئی پیشہ الگ سے اختیار کرتے تھے یعنی کوئی کاروبار کیا کرتے تھے دیکھئے یہ بات بھی غلط ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر بن عبدالعزید کیوں متعین کرتے آخر وظیفہ لوگوں کا یہ کیوں مجھے این کرتے ٹھیک ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ توفیق دے رہا ہے کسی کو یہ توفیق دے رہا ہے لیکن میں جانتا ہوں بعد ایسے لوگوں کو کہ وہ ما شاء اللہ اللہ نے انہیں اچھا دنیاوی طرف دیا ہے مسجد کے امام ہیں لیکن مسجد سے کتنا غائب ہوتے ہیں وہ یہ بھی مسئلہ ہے ہے گنش ہے یہاں تو آپ امام کو ایک وقت کے لیے بھی غائب ہونا اس کے لیے مشکل ہو جایا کرتا ہے وہ لوگ کتنا غائب ہوا کرتا ہے آل لوگ اس کو قبول کریں گے نہیں قبول کریں گے جی رضاک اللہ شیخ شیخ ایک سوال آور ہے سوال یہ ہے کہ یہ سوال تھوڑا پہلے ہونا چاہیے سوال یہ ہے کہ ترابی کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ تو یہ نماز کب سے اور کب تک پڑھی جا سکتی ہے اس کا مناسب وقت کب ہے دیکھئے اس کا وہی وقت ہے جو قیام اللیل کا وقت ہے یعنی عشاء کے بعد سے لے کر کے طلوعِ حجرت ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جماعت سے نماز پڑھائی تھی تو کب پڑھائی تھی ابتدائی شب میں پڑھائی تھی آپ سمجھ پڑھائی تھی کیوں اس لیے کہ اس میں لوگوں کے لیے آسانی ہے لوگوں کے لیے آسانی ہے اسی لیے مجھے بہت پسند آئی بات امام حمبر رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا کریں ہم تراوی کو رات کے آخر میں دیکھیں یہ وہ اہلِ علم تھے جو نصوص کی قدر اور اپنے صلق صحابہ وغیرہ کے عمل کی قدر کیا کر دیتے انہوں نے کیا کہا مسلمانوں کا طریقہ میرے ندی کیا ہے بہتر ہے تو اسی میں لوگوں کے لیے آسانی ہے اگر ہاں کسی جگہ کے لوگ چار چھے آٹھ دس ہیں اس میں ظاہر بات ہے تراوی کے اندر بچے یا ہم جسے کہیں نوجوان سولہ سال سترہ سال یہ نوجوان طبقہ یہ ہے عورتیں ہیں اور عام طور پر لوگ ان سے محروم نہیں رہتے ان سے محروم نہیں رہتے اور کوئی ہے ٹھیک ہے رات کے اکھنے پڑھنے چاہتا ہے تو پڑھیں بہتر وقت آئے وہ ایک ثلث اللہ لیل گزر جانے کے بعد لیکن اصل یہ ہے کہ یہ جو تراوی ہے وہ چونکہ اس کی عام ترغیب ہے اس لیے اس کے لیے جو مناسب وقت صحابہ اور آپ زمانے چلا رہا ہے وہ کیا ہے وہ رات کا افدائی حصہ ہے جی شیخ جیسے تاک راتوں میں چونکہ سارے لوگ بیدار ہوتے ہیں تو اس میں کب مناسب رہے چیکھئے اس میں بھی سارے لوگ بیدار نہیں رہتے کتنے دکان والے ہیں چلے جاتے ہیں مزدور طبقہ ہے عورتیں ان کو کھانا پکانا ہے یہ کون کہتا وہ لوگ بیدار رہتے ہیں پھر آدھے لوگ آپ کو نہیں ملے گئے اس میں جو حاضر رہتے ہیں دیکھئے وہ افضلیت کا وقت ہم نے کہتے ہیں اور ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ کیا عبادت صرف تراویہ ہی تک محدود رہ گئی ہے یہی بات تو ہے نہیں اس کے علاوہ بھی ذکر ہیں اذکار ہیں استغفار ہیں اور یہ چیزیں ہیں اس کے اندر انسان مشغول کر لے اپنے آپ کو لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کی سہولت تو اس کے لئے دیکھئے میری اپنی راہ ہے شیخ کی اگر اس سلطے میں کوئی دوسریات الگ مسئلہ ہے لیکن میری اپنی راہ یہی ہے کہ اس کو اسی طریقے سے باقی رکھا جائے اور یہی طریقہ صلف کے دمانے سے چلا آ رہا ہے ہاں لیکن اگر کسی طریقے سے بتا دیں ہم جیسے آپ چار چھے آدمی ہم لوگ یہاں پر رہتے ہیں یہاں عورتیں اور بچے نہیں ہیں ہم یہ مناسس میں ہیتے ہیں ایک اس کو ہم لیٹ کر کے پڑھیں تو لیٹ کر پڑھنا تو اچھا تک اشاق نماز لیٹ کر کے پڑھنا افضل ہے ہے کیا نہیں اشاق نماز آدھی راہ تک لیٹ کر پڑھنا افضل ہے تو آپ پڑھئے اور پھر اس کے بعد آدھی راہ کے بعد ترابی شروع کر دیئے سیری تک آپ چلتے رہیے اچھی چیزیں اشاق نماز بھی لیٹ ہو گئی یہ بھی سنت ادا ہو گئی اور آپ کو افضل وقت بھی ادھر مل گیا ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے ذکر کیا اور دلائل کروشنی میں بات واضح کی کہ ترابی جو ہے جو سنت ہے وہ آٹھ رکات ہیں آٹھ رکات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس سے زیادہ آپ نے نہیں پڑھا لیکن جاگنی کی رات میں ہم دیکھتے ہیں تاک راتوں میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے بہت سارے افراد بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو ترابی پڑھ چکے ہیں لیکن وہ آتے ہیں تو دو دو رکات ہو کر کے پڑھتے رہتے ہیں تو اس تعلق سے دیکھئے یہ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی حرت کی بات نہیں اب آپ کہیں گے کیوں کیوں نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم سے وطر کے بعد عملا و قولا نمات کا پہنا ثابت ہے عملا و قولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ صحیح مسلم میں روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار وطر کے بعد دو رکات بیٹھ کر کے پڑھا کرتے تھے ہے گی نہیں اور صحیح ابن حبان میں وہ جو روایت سعیت حضرت ثوبان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں سے کسی کے ہے سفر میں آپ جا رہے تھے راستے میں ایک جگہ آپ نے قیام فرمایا تو عیشہ کے نماز پڑھ کر کے آپ جب لوگوں کو متوجہ ہوئے تو آپ نے فرمایا انہاد السفر جہدن اور یہیں پہ بتا دوں مشکات المصابی میں الفاظ انہاد السفر جہدن منقول ہو گئے ہیں جبکہ صحیح الفاظ کیا ہیں انہاد السفر جہدن یہ صرف طلب علم کے لئے کہ یہ سفر کیا ہے یہ مشکل کام ہے پریشانی کا کام ہے یعنی اب تم لوگ اتنا سفر کر کے آئے ہو اب دوبارہ ابھی عشاء پڑھ لیا ہے پھر دوبارہ تحاجد کے لئے اتنا تمہارے لئے کہا ہو گئے مشکل ہوگا لہذا اگر کوئی شخص وطر کے بعد دو رکعات پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک طرح اسے قیام اللہل کا سواد دے گا تو ان حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ وطر کے بعد اگر انسان عادت نہ بنا لے تو کبھی کبھار موقع مل گیا وہ جگ گیا بیدار ہو گیا تو اگر انسان دو دو کر کے پڑھتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرد کی بات نہیں تو اگر ہمارے وہ بھائی دیکھ یہ بسہ اوقات لوگ کو یہ کہیے کہ ان کی خواہشات ہوتی ہیں یا ان کی توجہ جو ہوتی مختلف ہوتی ہے بعض ہمارے بھائی ہیں ان کا دل لگتا ہے قرآن مدید تلاوت میں بعض بھائی ہیں ان کا دل لگتا ہے ذکر اور اذکار میں بعض بھائی ہیں ان کا دل لگتا ہے دعا میں بعض بھائی ہیں ان کا دل لگتا ہے کس میں نماز میں تو اگر ایک بھائی ہے اس کو اسی میں مزہ آ رہا ہے اور اسے سنت نہیں مجرد نفلے مطلق سمجھ رہا ہے تو اگر پڑھتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرکی بات نہیں یعنی ترابی کی نماز وہ آر رکاٹ پڑھ چکا ہے اب اس کے بعد تاک راتوں میں وہ دو دو رکاٹ جتنا پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے اور یہ جو ویتری کی نماز ہے عام طور پر اسے آخری نماز بنانی چاہیے لیکن آدمی نے ویتری کی نماز پڑھ لیے اس کے بعد بھی اتفاق ہوا ہے اور پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے دیکھا ناظرین شیخ نے بڑے ہی واضح انداز میں یہ بات ہمارے سامنے رکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آٹھ رکاٹ ثابت ہے یہ سنت ہے یہ آپ کا معمول ہے آپ کا طریقہ تھا لیکن تاک راتوں میں یا کسی بھی رات آدمی کو اتفاق ہوا ہے وہ اب اور پڑھنا چاہتا ہے دو دو رکاٹ پڑھ کے تو وہ پڑھ سکتا ہے یہ نفلی نماز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور چونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ وطر کی نماز یہ آخری نماز ہونی چاہیے اللہ کے نبی کی یہ تعلیم ہے آپ کی یہ سنت ہے آپ کا یہ طریقہ ہے کہ وطر کی نماز کو آخری نماز بنائی جائے لیکن وطر کی نماز کے بعد بھی آدمی کو کبھی موقع ملا ہمیشہ آدمی کو یہ معمول نہیں بنانا چاہیے لیکن بساوقات وطر کی نماز کے بعد بھی آدمی اگر پڑھنا چاہتا ہے نفری نماز تو وہ پڑھ سکتا ہے لیکن عام طور پر عموماً وطر کی نماز کو آخری نماز بنانی چاہیے اس حوالے سے شیخ نے بڑے گی واضح انداز میں آپ کے سامنے گفتگو کی امید کی یہ باتیں آپ کو بہت پسند آئی ہوں گے ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ مسلسل ہم سے جڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا جس طرح آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اور الحمدللہ شروع رمضان سے حاضر ہیں آپ کے سامنے گفتگو یہ جاری ہے انشاءاللہ پورے رمضان تسلسل کے ساتھ ہماری گفتگو جاری رہے گی اور آئندہ کے پروگراموں بھی انشاءاللہ اہم مسائل ایسے مسائل اور ایسے سوالات جو ہر انسان کے ذہن میں آدھیں آدمی پریشان ہوتا ہے سوچنے پر مجبور ہوتا ہے وہ تلاش کرتا ہے اسے سوالوں کے جوابات کو انشاءاللہ ایسے مزید سوالات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے لیکن چونکہ اس اپیسوڈ کا وقت یہی پر ختم ہوتا ہے اس لئے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اب اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ